تھرڈ سمیسٹر میں اگین آپ سب کو ویلکم آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک چپٹر تو ختم کری چکے ہیں اور دوسرے چپٹر میں ہم نے جو ایکٹیف پوٹینشل تھا وہ پڑھا لیسٹنگ میمرین پوٹینشل کے بارے میں پڑھا اور ہم نے پھر کیمیکل میسیجنگ دیکھی کہ نیورانز کے درمین میں کیا ہوتی ہے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو نروس سسٹم ہے وہ مختلف گروپ آف آگنزمز میں کس طرح کا ہے پہلے ہم اس کو انورٹی بریٹس میں سٹڈی کریں گے جو کہ اس ہیڈنگ کے اندر آتا ہے اور پھر ہم اس کو ورٹی بریٹس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان میں کس طرح نروس سسٹم جو ہے وہ کیسے ایوال ہوا ہے اور کیا کیا اس میں باتیں اور ایمپورٹن کریکٹرز پائے جاتے ہیں اب جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہو کہ انورٹی بریٹس میں جو پروٹسٹ ہیں وہ تو یونی سیلولر زیادہ تر اورگنزمز ہیں اور پھر آہستہ ملٹی سیلولر آگنزمز آئے پھر ٹیشو آرگنزیشن ہوئی ٹیشو فورمیشن ہوئی اور کامپلیکس ہوتی گئے باڈی کی تو جو ریل نروس سسٹم ہے وہ بھی جو ہے آپ کو ہائر آگنزم میں تو نظر آئے گا لیکن ان آرگنزمز کے جو چھوٹے آرگنزمز ہیں جو انورٹی بریٹس ہیں ان میں بھی آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ نظر آئے گی مثال کے تو پروٹوزوہ سپونجز میں آپ کو کوڈینیشن نظر آئے گی اگر جسم کے اندر کوئی چینج جاتا ہے جسے ہم سٹیمولس کہتے ہیں یا جسم کے باہر کوئی چینج جاتا ہے وہ بھی سٹیمولس ہے ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے انٹرنل بھی ہو سکتا ہے تو جو سیل ہے وہ جاندار کا جسم جب وہ ریسپونڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پروٹوزوہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ فائلم پہلے تھا اور اب اس کو جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس میں سیلی ایٹس یعنی سیلی ایٹس ہے ایک فائلم ہے جس میں وہ آرگنزمز پائے جاتے ہیں جن میں سیلیا ہے تو سیلیا کی مدد سے یہ بیٹنگ کرتے ہوں اور پانی کے اندر موف کرتے ہوں اور سیلیا کی جو بیٹنگ ہے وہ آپ نے سیکنڈر میں پڑی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ریکاوری سٹروک اور ایفیکٹیب سٹروک جو ہے پاور سٹروک وہ آتا ہے جس میں سیلیا جو ہے وہ کارڈینیٹ کر کے موف کرتے ہیں اور جاندار جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہے پانی میں اس کے علاوہ جو آرگنزمز ہیں جن میں فلیجلہ ہے وہ بھی موف کرتے ہیں ویپ لیک مومنٹ شو کرتے ہیں اور جتنی بھی لائٹ انٹینسٹیز آتی ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں پانی میں رہتے ہیں ان میں سٹیگما یا آئی سپورٹ نام کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے پہ مجتمل ہوتا ہے یا چھوٹا سا کپلا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ لائٹ انٹینسٹی کو انہیں شدت کو روشنی کی جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے اور جاندار جو ہے اس کی مدد سے زیادہ روشنیل والی جگہ سے کم روشنی والی جگہ پر جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو اینیملز میں جن میں آہستہ ایسا ٹیشو فورمیشن ہونا شروع ہوئی پھر ان میں لیول آف آرگنائزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپلو بلاسٹک آرگنیزمز ہیں یہ بنیں ٹرپلو بلاسٹک آرگنیزمز ہیں یہ بنیں اور نروس سسٹرم جو ہے وہ آپ کو کوڈینیشن پہلے نظر آئی ہوگی لیکن بقاعدہ جو سسٹرم ہے پھر وہ جیسے باقی کی سسٹرمز بنیں اور اسی طرح یہ بھی بننا شروع ہو گیا اگر ہم انیملز کی بات کریں تو اس میں جو سپونجز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سادہ ترین آرگنیزمز ہیں آرگنیزمز کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان میں پہچیتگی آتے گئی نروس سسٹرم بھی جو ہے وہ بدلتا گیا اور پانچ ایسے ٹرینڈز انہیں کہا جاتا ہے جو چینجز آئے اور اس میں سے نروس سسٹرم جب وہ بہتر سے بہتر جب وہ ہوتا گیا ایک تو سادہ سی بات ہے کہ جتنا ایک جاندار کے جسم پیچیدہ ہوگا اتنا اس کے باقی کے سسٹرم بھی پیچیدہ ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ نروس سسٹرم بھی پیچیدہ ہوگا یہ پہلی بات ہے یہ پہلا ٹرینڈ ہے اب اگر ہم سپونجز کی بات کریں تو ان میں تو ٹیشو ہے ہی نہیں اس سے آن ورڈ آگے جانے والے آرگنیزمز ہیں ان میں ٹیشو ہے تو باقی کے انیملز میں اگر ہم فائلم نائیڈیریا کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ فائلم نائیڈیریا جو ہے یہ وہ آرگنیزمز ہیں جن میں ریڈیل سیمیٹری ہے اس میں ہائیڈرا جیلی فش سی این ایمون وغیرہ آتے ہیں اور ان میں سمپل آرگنیزیشن ہے اب ان میں جو نیورون سیلز ہوتے ہیں جا بجا جسم کے اندر ایمبیڈ ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک جال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس جال کو کہتے ہیں ہم نرف نیٹ تو یہ ایک لیٹس ورک اگر آپ نے لیٹس کا ورڈ بی ایس کیمسٹری میں ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ترتیب سے کسی مخصوص ترتیب سے اگر ایٹمز ہوارا پائے جائیں تو وہاں پر بھی لیٹس کا ورڈ ہیوز کیا جاتے ہیں تو یہ جو نیورونز ہیں یہ کنڈکٹ کرتے ہیں ایمپالس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نرف نیٹ میں جو ایمپالس کی ہوتی ہے ڈیریکشن اس کو آگے بھیجنے کی وہ دو ڈیریکشن میں ہو سکتی ہے اسے اس کو بائی ڈیریکشنل کہا جاتے ہیں نیڈیریانز میں آپ کو پاتا ہے کیونکہ برین نہیں ہے اور ہائر آگنزم کی طرح ان میں ظاہری بات ہے اگر برین نہیں ہے تو سپائنل کارٹ کہاں سے ہوگا تو یہ جو سسٹم ہے وہ صرف سکیٹرڈ نیورونز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو کہ ایک نیٹ بناتے ہیں ایک خاص ترتیب سے پائے جاتے ہیں جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے نیورونز کے کلسٹرز یعنی کے گوچھے ہوتے ہیں انسٹینڈ نیرف سٹیمولاز اینی ویئر آن دا باڈی انیشیئیٹس نیر ایمپلس دائیٹ سپریڈز اکرس نیر ایمپلس دائی نیر ایمپلس تو جسم نے جس بھی حصے میں جو نیر ایمپلس کا حصہ پایا جائے گا وہاں پر ایمپلس جو ہے وہ سپریڈ ہو سکتی ہے مثال کہ تو ابraelی فش کی یہاں پر انہوں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ سلو موونگ آرگنیزم ہے اپنی وہ جو باڈی ہے وہ اوپر کی طرف رکھتا ہے جو اس کا امریلہ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور اگر ہم سیل کی بات کریں سیل کے لیول پر بات کریں تو نیورانز کے جو فنکشنز ہیں وہ ہم نے تو دیکھی لی ہے کہ نیورانز بیسیکلی تین طرح کی ہوتے ہیں سینسری جو کے ریسیپٹرز کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوں گے یا خود جو سٹیمولیس ہے اس ڈیٹیک کریں گے موٹر نیورانز ہیں اور انٹر نیورانز ہیں جو انٹر میڈیٹ یا اسوسییٹیو یا ریلے کے ہلاتے ہیں اور وہ لنک پیدا کرتے ہیں تو ایکائنو ڈرمز میں اگر ہم بات کریں تو سی سٹار ہے سی ارچن ہے سی کوکمبر ہے یہ سارے جو ہیں ان میں نرونیٹ ہے لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں ایک سے زیادہ جگہ پر ایمبیڈ گو ہوتا ہے نرونیٹ ایک وہ ہوتا ہے جو کہ ایکرو ڈرم میں دھساب ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے نام دیتے ہیں ایک جو ہے وہ رنگ کی فارم میں پایا جاتا ہے اس کو ہم نرونیٹ کہتے ہیں اگر آپ کو فائلہ مکینو ڈرمیٹا یاد ہو تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے آپ کو یہ بات سمجھ جائی تھی اس کے علاوہ جو نرونیٹ ہوتی ہے اس میں سے کیونکہ اس کے عام طور پر جو جاندار اس سے تعلق رکھنے والے ہیں اورگنزمز ہیں ان کے پانچ بازو ہیں یا ملٹیپل آف آئیو ہیں کچھ ہیں جن میں کہ گلابیولر باڈی ہے جیسے کہ سی ارچن ہے کہ ایک ارچن ہے تو اس میں بسکٹ کے جیسی باڈی ہے تو اس میں سے عموماً ریڈیل نرف جو ہے وہ نکل رہے ہوتی ہیں سکیٹرڈ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر بازووں والا ارگنزم ہے پانچ بازو والا ارگنزم ہے تو ہر بازو میں آپ کو ایک ریڈیل نرف جو ہے وہ نظر آئے گی تو آپ کو وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو نرف کارڈ ہیں وہ رن کرتی ہیں جاندار کے پورے بازو میں اور اس طرح سے مسلز تک جو ہیں وہ امبیڈ کرتی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائیڈرا کی باڈی ہے اور اس میں کیسے نرف نیٹ جو انہوں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دیز آر دا کلسٹر آف نیورنز وچہ سکیٹر تھراؤوٹ دا باڈی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلین ایڈیا ہے پلین ایڈیا کا تعلق جو ہے وہ فائلم پلیٹی ہیلمنٹس سے ہے چپٹی ریبن کے جیسے ان کی باڈی ہوتی ہے ان میں سفیلائیزیشن شروع ہو گئی تھی یعنی کہ برین کے بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا سیریبرل گینگلیون انہیں کہتے ہیں یہ دو سیریبرل گینگلیون آپس میں فیوز ہو کے کٹھے ہو جاتے ہیں جس کو ہم اس کا برین کہتے ہیں اس کے بعد اس کے جسم سے دو لمبائی کے رخ نکلنے والی نرف کارڈ نکلتی ہیں جو کہ رسی نمہ ہوتی ہیں ایکچولی اس میں نیورونز کے جو ایکزونل پورٹشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کنیکٹیو ٹیشو کی ایک شیط ایک پرت چڑی ہوتی ہے جو کہ پروٹیکشن فراہم کرتی ہے نرف کارڈ کو اور نرف کارڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اطراف میں پائی جاتی ہے اس لئے اس کو لونگیٹیوڈنل نرف کارڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ لمبائی کے رخ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینیلیٹ کی انہوں نے پکچر بنا کر آپ کو دکھائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برین جو ہے وہ چھوٹے سے دو گینگلیا کے فیوزن سے مل کر بنے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں سیریبرل گینگلی آن اور یہ اس میں برین کی طرح پیچیدگی اور ہر حصہ علیدہ سے موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ برین کے جیسا ہے ایکزیکلی ہم اس کو برین نہیں بولتے کیونکہ یہ سر کی طرف موہ کے پاس انٹیریر سائٹ پر پائے جاتے ہیں اس لئے اس کو سیریبرل گینگلی آن بولا جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹرل سائٹ پر اوپر والا حصہ تو ڈارسل سائٹ ہے اس کے ایکزیکلی نیچے ظاہری بات ہے کہ وینٹرل سائٹ ہے تو وینٹرل گینگلی آن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری رسی کی شکل میں ہے اور ہر جو ایک سینگمنٹ ہوتا ہمومن ان جانداروں میں ایک گینگلی آن اس میں جو کوڈینیٹ کرتا ہے اس میں سے دائیں اور بائیں کی طرف نروز بھی نکلتی ہیں اگر آپ کو آرٹھ ووم کا سٹرکچر یاد ہو فائل این ہی لیڈا میں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس میں سے لیٹرل نروز بھی نکل رہی تھے اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ان میں سے دو طرح کے ریشے فائبرز نکلتے ہیں جائنٹ فائبرز ہوتے ہیں جن میں ایکزونز کے پورشن زیادہ ایمبیڈ ہو ہوتے ہیں اور جو سمال فائبرز ہیں ان میں ایکزونز کے پورشن کم ہوتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرٹھوپورڈ ہے اس میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جو گینگلی آن ہے ایکچولی اس میں نیورونز کی سیل بارڈی زیادہ اگریگیٹ ہوئی ہوتی ہیں اور یہ اگریگیشن بناتا ہے چھوٹی چھوٹی برین کی اپسنس کی صورت میں بہت سارے جگہوں پر جو گینگلی آنوں وہ پائے جاتے ہیں اور وہ کوڈینیٹ کرتے ہیں عمومن سیریبرل گینگلیوں جو مو کے پاس انٹیری سیڈ پر پایا جاتا ہے اس کے ساتھ کوڈینیشن میں مدد دیتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہو لولیگو سکوڈ کی یہاں پاتھ انہوں نے کیوں گئی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپر چھوٹا سا برین ہے آنکھوں کے پاس ہے عمومن زیادہ تر جو ہمارے ریسیپٹرز یا ہمارے سینس آرگنز ہوتے ہیں وہ برین کے پاس ہی ہوتے ہیں یہاں آپ چھوٹے چھوٹے آپ اس میں سے نکلتی ہوئی نروز بھی دیکھ رہے ہو اور ایک موٹا ریشا بھی دیکھ رہے ہو جسے جائنٹ نرو فائبر کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جائنٹ نرو فائبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے نیورونز کے ایک زونل پورشن زیادہ نکر رہی ہوتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے سٹار فش کی بازو کو کٹ کر کے دکھائے اوپر کی طرف آپ کو جو نرو نیٹ ہے اس کا جو نیورون ہے وہ آپ کو ایمبیڈ نصر آ رہا ہے دھس آب ہے اندر کی طرف ہے اور اس کو ہم اپیکل سسٹم کہتے ہیں اپیکل سسٹم کے باہد بازو کی نیچلے حصے کی طرف بھی جو نرو نیٹ کے گچھے ہیں وہ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کو ہائپو نیورل بولتے ہیں ہائپو کا مطلب ہمیشہ ہوتے ہیں نیچے کی طرف اور سب سے نیچے کی طرف کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے سب سے باہر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ سٹار فش کے اندر ایکٹو ڈرم ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ ایمبیڈ ہوئے ہوتے ہیں اور اس لیے یہاں پر ہم ڈرم یوز کرتے ہیں ایکٹو نیورل سسٹم کے تین جگہ ایمبیڈ ہوئے میں نرو نیٹ کے نیورونز جو کہ جگہ جگہ جاندار کے جسم میں کوڈینیشن کو بہتر بناتے ہیں اب دنیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بائی لیٹرل اور سیمیٹریکل اورگنزم جو ہیں والے یہ سیمیٹری والے جو جاندار ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ فلیٹ ورم سے شروع ہوتے ہیں پھر راؤنڈ ورم میں بھی شروع ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے جاندار جو ہے اس کی باڈی اور اس کی باڈی کی نیٹز ہوتی ہے اس کا جو نروس سسٹم میں اس میں بھی ٹرینڈز آتے چلے اگر وہ بہتر ہوتا چلے گا کچھ جانداروں میں جن میں سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے جو زیادہ اپنی باڈی کسی دوسرے جاندار کے جسم پر گزارتے ہیں ان کو ہم پیرا سائٹس بولتے ہیں تو ان میں اور طرح سے جو ہے وہ سمپلی فیڈ نروس سسٹم ہوتا ہے اور جو نروس سسٹم ہم وہ ملی جاندار کے اندرونی محول انوائرنمنٹ اور باہر سے آنے والے جو محول سے جو سٹیمولس ہیں ان کو ڈیٹیک کر کے اس کے رسپونس کو پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں تو ایولوشن کا ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ جانداروں میں ہم سر کی ٹرم ہر ہیڈ کی ٹرم جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سر کے بننے کا عمل فیلائزیشن ہے وہ ہم نے بعد میں استعمال کرنا شروع کیا ہے پلین ایریہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس کی کونے میں اوریکلز ہیں جو کہ کیمور سیپٹر سائل ہوتے ہیں اس کے پاس دو آئی سپورٹس ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ چھوٹا سا سیریبرل گینگلیون موجود ہے اندر دو فیوز ہوئے میں ہیں اور یہ اس کا چھوٹا سا ہیڈ ریجن ہے بہت سار جگوں میں جہاں پر سار پر ایک ہیڈ ریجن نہیں ہے تو ہم وہاں پر ہیڈ کی جو ٹرم ہے وہ استعمال نہیں کرتے تو عمومن جانداروں میں جن میں سار ہے برین جو ہے یا گینگلیون جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ اس طرف والے حصے میں نظر آئے گا تو یہاں پیرانہ نے آپ کو پتا ہے کہ گینگلی ہے پلورل ورڈ ہے گینگلیون جو سنگلر ورڈ ہے اور یہ ہیڈ ریجن میں جب پائے جاتے ہیں تو یہ کسی حد تک فنکشن کرتے ہیں پریمٹیو برین یعنی کہ ان کے ہی بڑے ہوتا چل جانے سے ڈسٹنکٹیو یہ ایریاز بننے سے جو آرگریزم کے ریسپونسز ہیں وہ پیدا ہوئے گروہ کرتا چلا گیا جانداروں کو سوجنے بوجھنے کی صلاحیت ریزننگ کی صلاحیت آتی ہی چلی گئی اور پھر اس میں سے نرف کورڈ بھی نکلنا شروع ہو گئی جو نرف کورڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو نرف کورڈ ہیں جناب یہ فلیٹ وارمز میں پہلے سب سے پہلے آنا شروع ہوئی جس میں پلین ایریہ کے مثال آپ کو دے چکی ہوں تو تھرڈ جو ٹرینڈ تھا نروس سسٹم کی ایولوشن کا جناب جو بائی لیٹرالی سیمیٹریکل اورگنزم ہیں ان کا باڈی پلین ایسا ہے کہ جاندار کی جو سٹرکچر ہے اس کو اگر آپ ایمیجنری نائن سے ہاف جو ہے وہ کریں سینٹر میں سے اس کے گزاریں تو ایمیرر ایمیج آپ کو ملتی بھی نظر آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نرف کورڈ اس کے اطراف میں پائی جاتے ہیں جو کہ اچھی بہترین طریقے سے کورڈینیٹ کرتی ہے اور پلین ایریہ اگر آپ کو نروس سسٹم یاد ہو جو آپ نے سیکنڈ ایر میں پڑھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کمی شورز بھی تھے جو کہ اوف کی رخ پر دوڑنے والے ریشے تھے نروس سسٹم کا حصہ جو کہ کوڈینیشن بہتر بناتے ہیں تو کوڈینیٹڈ مومن جو ہے وہ جاندار کی اچھی ہو جاتی ہے وہ کلائنبنگ چڑھ سکتا ہے کرالنگ سکتا ہے فلائنگ اڑ سکتا ہے جو واکنگ ہے وہ تہجی سے چل سکتا ہے آرثرو پورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں آرثرو پورٹ بڑے ایکٹیو اورگنزم ہیں یہ دنیا کی ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں پانی میں سمندر میں آپ جانتے ہیں کہ تیریسٹریل اورگنزمز بھی یہ ہیں اور انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کیا تیریسٹریل انوارمنمنٹ میں تو ان میں جو ایکزونز ہیں وہ مل کر انہوں نے نرف کورٹ پیدا کی برین جو ہے وہ سینٹریلائز ان پوزیشن ہو گیا پیریفرال یعنی باہر کی اطراف میں بھی پائے جانے والے گینگلیونز نے اندر کی طرف جو جسم کی ڈیپر لیئرز ہیں ادھر پائے جانے والے گینگلیونز کے ساتھ جو اچھی کوڈینیشن بنائی وینترل سائٹ پر ایک پروپر جو وینترل نرف کورٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ رن کرتی ہے تو ریگارڈلیس آف ڈی ارینجمنٹ ڈیز گینگلیا ریپریزینٹ ڈا فورتھ ایولوشنری ٹرینڈ یعنی کسی مخصوص پیٹرن کو فالو نہیں کرتے کچھ جانداروں میں جو نرف کورٹ ہے وہ وینترل سائٹ پر رن کرتی ہے اور کچھ جانداروں میں یہ سکیٹر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو فائلومولس کا یاد ہو تو آپ نے فریش سوٹر مسئل میں پڑھا تھا کہ اس کے مسکولر جو فٹ ہے اس کے اندر بھی یہ گینگلیون ہے جسے ہم نے پیڑل گینگلیون بولا تھا اس کے ویسرل بیس کے ساتھ گینگلیون بولا تھا تو اس طرح سے جانداروں میں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بدلتے گئے ایک جو اپورٹن ٹرینڈ جانداروں میں وہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ان میں انٹر نیورون جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے تیزی سے جس سے جو نروس سسٹم ہے اس میں نیورون کی تین جو ٹائپس ہیں وہ سامنے آئیں سینسری نیورون موتر نیورن اور انٹر نیورون اور انٹر نیورون جو انسائد سینٹرل آور سسٹم ہے اس میں میکسی جنگ کارڈینیشن کا نزام بہتر بناتے ہیں کیونکہ سینٹری نیورون جو ہوں کے ساتھ اسوسییٹڈ نے سینس کرتے ہیں اسٹیمولز کو ڈٹیک کرتے ہیں اور سینٹرل آور سسٹم پہ پہنچاتے ہیں اور موتر نیورون جو ہے وہ ایفیکٹر کے ساتھ associated ہوتے ہیں وہ گلنس یا مسل سے کام لیتے ہیں ریسپونس پیدا کرنے میں help out کرتے ہیں تو انٹر نیورون کی جو development ہے اس سے complexity اور پھر جاندار کے behavior میں changes ہیں behavior pattern بہتر ہونا شروع ہو گئے جو کہ ایک جاندار کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کئی پارٹس کے اندر nervous system جب وہ موجود ہے اگر وہ ایکٹو ڈرم کے اندر موجود ہے تو اسے ہم ایکٹو نیورل system کہتے ہیں اور جو ہائپو نیورل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ deeply embedded ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سب سے سینٹر میں بھی جو ہے وہ نیورونز جو ہے وہ نیورونز جو ہے وہ نیورونز جو ہے وہ بناتے ہیں اور embedded ہے پانچ ور ٹرین جو تھا evolution میں وہ invertebrate nervous system نے increasing number ہوئی interneurons کی نہ صرف interneurons develop بلکہ ان کا نمبر بھی بڑھتا چلا گیا اور brain میں بھی جو largest number of neurons کا اس وجہ سے اس کی جو development ہے کہ ہر پارٹ ہر جاندار میں جو ہے وہ الیدہ ہوتا چلا گیا جو کہ ایک مخصوص area کو control کرتا ہے یہ چیز ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آگے vertebrates میں بہت بہتر ہے invertebrates میں اس طرح سے نہیں ہے اور اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے تو behavior جو ہے وہ اس سے change ہوا reasoning جاندار کی encounter جتنا ایک جاندار کا جسم جو ہے اس میں بہتر طریقے سے اس کے جو نیورونز ہیں اس کا جو brain ہے وہ کام کرتا ہے اور اس میں انٹر نیورونز بھی شامل ہیں سینسری بھی شامل ہے لیکن انٹر نیورونز کا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات میں جو ہیں develop ہوئے evolution کے پروسس کے دوران تو انٹیریر برین جو ہے اس نے جو ہے development اس میں ہوئی بائی جو لیٹرلی آرگن بائی لیٹرلی سیمیٹریکل جو organism ہیں ان میں ganglia organize ہوئے vertebrates brain جو ہے وہ اس trend کی زیادہ مثال اس لئے ہے کیونکہ پھر آپ higher organism میں دیکھتے ہو کہ ان میں optic lobe موجود ہے optic tectum موجود ہے جو کہ آنکھوں کے ساتھ related ہے تو brain میں higher organisms میں جو ہے وہ ان کے الیدہ الیدہ centers ہیں جو سارے senses اور سارے sensory organs کے ساتھ connection پیدا کر کے تو اس چیز کو بہتر طریقے سے جاندار کو active بناتے ہیں اس کو reasoning اس کو سوچ بچار اس کا جو رویہ ہے پھر higher organism میں پھر ہم انسانوں کی بات کریں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ خوشی غمی بے چینی ہر طرح کے جذبات وغیرہ سب ہماری body جب وہ پیدا اس میں response ہوتے ہیں موسیقی موسیقی